آپ کافی فکرمند لگ رہی ہیں یودوکیا میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے ایک عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کے شوہر کو مار ڈالا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کب کیا کر جائیں یہ اندازہ لگانا ناممکن ہے چلو آگے بارو چلو آگے بارو چلو ہے چلو 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 آگے بارو چلو 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 چلو... ہتھیار زمین پر رکھتے ہیں اپنے آپ سلجوکوں کی زمین پر ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور کس کی زمینوں پر ہیں ہم بازنتینی سلطنت کے سفیر ہیں ہم انی کے تیکفور کی کاؤ میں نوز کی بھتیجی یودو کیا مکرم بو لیتیسہ ہیں اور یہ کماندار کانسٹنٹائن دکاس سلطان ترول سے ملنے جا رہے ہیں گناونی سازش ہے یہ اس سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے فرض کریں کہ بازنتینی اس کے پیچھے تھے وہ جانتے ہیں کہ وعدہ خلافی پر انہیں واسپورا کان سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی کوئی کوشش کریں گے یہ آپ کی رائے ہے لیکن الپ ارسلان آپ کے خلاف ہیں اور کہتا ہے کہ یہ بازنتینیوں کی سادش ہے کیسے وہ واسپورا کان کے لے گئے اور وہ بھی اکیلے تاکہ ان سے حساب لے سکے سلطان کیا یہ سچ ہے سلطان سردار الپ ارسلان آپ سے ملنا چاہتے ہیں تم اکیلے بازنتینیوں کے قلعے میں کیوں گئے الپ ارسلان آخر یہ کیا بے وقوفی تھی میرے وہاں جانے کی وجہ وہ سراغ تھا جو مجھے قتل عام کے مقام پر ملا سلطان اس قتل عام کے پیچھے تکفور کے قومینوس کا بیٹا یانس ہے کس سراغ کے بات کر رہے ہو یہ مہر جائے وقوہ سے ملی ہے مجھے اور اس پر یانس ملون کا نام لکھا ہے سلطان بازنتینی صفیر آئے ہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق آپ نے واسپوراکان کے مسلمانوں کو محفوظ اور صحیح سلامت ہمارے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ہم تک ان کے بے جان جسم پہنچے سلطان درل ہم شرائط کے خلاف فرضی کرنے کی غستاخی کیسے کر سکتے ہیں مرنے والوں میں ہمارے سپاہی بھی شامل تھے ہمیں امید ہے آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے ہی سپاہیوں کا قتل کیا برظاہر لگتا ہے کہ قتل عام کے پیچھے آپ تھے اور الزام ہم پر لگا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم معاہدہ توڑنے والے فریق ہیں تو آپ کو واسپورا کان حاصل کر کے بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے غستاخ تم ہم پر یہ کیا الزام لگا رہے ہو شکر کرو کہ تم یہاں صفیر کے طور پر آئے ہو ہمارے غصے کی وجہ بھی یہی ہے سلطان ہم پر ایسے جرم کا الزام لگایا جا رہا ہے جو ہم نے کیا ہی نہیں قتل عام کے پیچھے ہم نہیں تھے اگر آپ اس قتل عام کے پیچھے نہیں تھے تو یہ بتائیں پھر آپ کی یہ مہر جائے وہ کوا پر کیا کر رہی تھی موسیقی موسیقی الپ ارسلانگا بنا کسی ڈھوست ثبوت کے قلے میں داخل ہونا عجیب نہیں ہے جناب ہم ہم نے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا وہ اس معاملے کو آسانی سے جانے نہیں دے گا اس عملے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے یہ بات الپ ارسلان چاہے کچھ بھی کر لے لیکن ثابت نہیں کر پائے گا سلیکوز ہم نے اپنے سپاہیوں کی قربانی بلاوجی نہیں دی اوہ نئے غلام کل واسپورا کان پہنچ جائیں گے جناب بہت خوب نئے غلام وہ سارے کام سمال لیں گے جو پرانے غلاموں کے جانے سے رک گئے تھے موسیقی 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 موسیقی